میں اور طرح کے پروگرامز جو آپ کے سامنے پیش کرتے رہتا ہوں تو کبھی کبھی میرے ہاتھ نوجوان لڑکے اور بچے لگ جاتے ہیں اور ان کو میں کھید لیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں آؤ بیٹھو اور بتاؤ تو صحیح کہ کیا کرنا چاہتے ہو کیا ارادے ہیں اور کیا امبیشنز ہیں تو حمزہ میرا بھاجہ ہے اور اس کا پورا نام ہے حمزہ شبیر اللہ بلکہ حمزہ ڈاکٹر شبیر اللہ یہ جو ہے نا کراچی میں سائٹ کا ایریا اور وہاں میٹروویل ون جو ہے ڈاکٹر شبیر اللہ یہاں پر انتہائی مشہور ڈاکٹر ہیں اور ان کا بڑا پرانا آئی کلینک بھی ہے اور ہاؤسپٹل بھی ہے تو آپ سائٹ ایریا کے اور میٹروویل کے رہنے والے کسی آدمی کو رکشر رائیور کو ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھ لیں کہ مجھے ڈاکٹر شبیر ہاؤسپٹل جانا ہے تو وہ آپ کو فوراں پہنچا دیں گے تو حمزہ جو ہے یہ میرا بھاجہ ہے اور لکھر شبیر صاحب کے صاحب زیاد ہیں اچھا یہ کر رہا ہے میڈیکل خود بھی ڈاکٹر بن رہا ہے تو چلے حمزہ سے ڈریکٹ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا اراد ہے حمزہ کس کالج میں ہوتا ہوں اچھا مامو میں زیاوتین میڈیکل کالج میں ہوں اور یہ کماری میں ہے فرس سے جو تھرڈی رہتے ہیں وہ کرفٹن میں ہوتا ہیں پورتر کماری میں ہوتا ہے اور ففٹی ایٹ جو لاسٹی رہتے ہیں وہ ناظرمات ہیں نیٹی جیٹی کو کراس کرتے ہیں نیٹی جیٹی کے نیچے سے راستہ آتا ہے تو اینڈ میں آکے زیاوتین ہاؤسپٹل اچھا زیاوتین ہاؤسپٹل پرائیوٹ کالجز میں تو یعنی ڈاکٹر زیاوتین ہاؤسپٹل اور کالج اور بقائی ہاؤسپٹل اور کالج یہ تو میرے خیال ہے کراچی میں پڑے پرائیوٹ میں تو زیاوتین اور میخال سے آگا خان بہتر ہے اچھا آگا خان بہتر ہے بقائی سے کافی بہتر ہے اور ڈاو کا تو بڑا نام ہے ڈاو گورنٹ میں بہت اچھا ہے پڑے اس کی ایک تو کون سا یہ خیال سے میرا ماشاءاللہ سے فورتیئر چل رہا ہے ماشاءاللہ یعنی پریویس بلکل بس ایک ساں فورتیئر کے بعد ففتیئر پر ففتیئر کے بعد پھر ہاہوز 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 پھر ہاہوز 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 ہاں پھر بہتر ہے تو پھرت ہاہر چل رہا ہے انشاءاللہ یہ ہی ہے اور بہتر ہوں یہ کسی پورا جائے ہو نہیں ماں بہتر جاؤ کے انشاءاللہ پڑھوں ڈگری انشاءاللہ کچھ لے کے آئی سی اچھا اپسی پی ایس خرچ سکر پلاب بغیرہ پلاب میں پلاب ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ پورا کر کے اچھا تو باہر کہا ہے باہر انشاءاللہ تین سوچیں ملک یو ایس، یو اکی اور آسٹریلیا لیکن اب نیرو ڈاؤن کرنے کے ٹائم کریب آرہ ہے تو انشاءاللہ انگلینڈ بہت اچھا انگلینڈ جانا زیادہ اچھا میری نظر میں میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں میں میڈیکل سائنس کے بارے میں میں کوئی جانتا ہوں کہ کہاں تاہی ملچی ہے اچھا اللہ میں فیل کونسی چھو گئی ہے فیل میں نے ابھی تو پیت کا سوچ ہے چوٹے بچے پلوں پہلے تو آئی کا شوق تھا ایسے میرے والد صاحب آئی کے بڑے سورجن تو پھر وہ میرے بڑا بھائی اس نے فیل دے لی تو میں نے کہا تو کیا دوسرا بھائی بیٹا ہی بہن جائے تو ابو نے کہا نہیں میں نے کہا مہار شاہ اللہ تو پھر میں نے کہا چاہے ٹھیک ہے مان لیتا آپ کی بات پھر گائینی کا سوچا گیا کیونکہ بہت کم لوگ لڑکوں کو گائینی کا سوچا لیکن گائینی کا تو میں کیوں سوچا گائینی میں تو زہاد پر مدلگی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کی لمبی کہانی اتنا سی شورٹ نگا کروں تو یہ کہ جب میں تھرڈیئر میں آیا تو میری سیکرڈ ڈوٹیشن میں وہ گائینی کی تھی تو وہاں پہ ڈوٹر مہارینک ہوتی ہیں انہوں نے مجھے اس طرح سے پڑھایا اور اتنا انٹرسٹنگ کر کے پڑھایا کہ مجھے بہت شوق ہو گیا انہوں نے کہا پہلے دن گا جا کے ہسٹری لوگ کسی فیمل پیشن کی میں گیا پروپر تمیز ایتھکس ایتھکل اس کو دیوانگ رکھتے ہوئے لی تو بہت اچھا لگا مجھے پھر چار افتے ہی گھدر گئے اور میں بہت اچھا لگا دکٹر مہارین کو کہ کافی اچھا بچہ پڑھنے میں تو پھر میرا شوق بھڑھتا گیا پھر یہی والد صاحب سے بات بھی ایک دن چاہے کہ اوپر کائنی کرنا ہے تو اب وہ نہیں کہا نہیں وہ بھی ہیران ہوگا میں بھی ہیران ہوں سب ہیران ہوں گے مجھے سمجھ بات ہے کہ پیشنٹ نہیں پیشنٹ نہیں اتنی آبادی بڑھ رہی ہے پاکستان ہر بندہ شادی کرتا ہے اس کے بعد ایک فوج زفر موج اس کے شروع ہو جاتی تم کہتے ہو پیشنٹ اس لحاظ سے آپ کہہ رہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے لیکن یہاں پہ فیمیل ہوگا فیمیل سوی چاہیں گے کہ کسی فیمیل دوکٹے کو دکھائیں کیونکہ یہاں پہ یہ مواشرے کے لحاظ سے ویسے مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ آبادی کچھ کچھ کٹرول کرنا چاہیے بہت ہی بڑھ گئی اچھا چلو اب جب تم ماشاءاللہ ایک سال باپٹو بن جاؤ گے کتنے عرصے کا آپ وہ ہوگا اس کے بعد ایک سال کے حاظ سے دو سال کا آگے اور ہوگا پھر آگے اور پروگرام چاہوں گے یہ صحت کا معاملہ جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ لگا حتی کہ جاندروں کے ساتھ لگا یہ واحد فیل ہے جسے آپ سواب کما سکتے ہیں اس سے سواب کما سکتے ہیں دل میں اگر جذبہ انسانیت کی خدمت انسان کی خدمت اور وہ بھی اس لئے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے رازی ہو جائے تم نے سنا ہوگا بیٹا کہ فلان ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے فلان ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے یہ اس کے پیچھے وہ نیت اور جذبہ ہی ہے پیسہ تو اللہ نے کہنا ہے تو چلے آپ خدا حافظ ہے نا کہہ دو نا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی